بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ریسے بھی بہت آسان ہے جو کہ ہے سٹرابری ملکی یہ بنانا نہائیت آسان ہے اور اس کے لئے درکار چیزیں بھی بہت کم ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی سٹرابری یہ سٹرابری میں نے پانچ سے چھے عدد لی ہے دو گلاس جوس بنانے کے لئے یہ سٹرابری کافی ہے ان کو ہم دو کے صاف کر لیں گے صاف کر کی ہم اس کو اچھی طرح سے کٹ لیں گے سٹرابری زیادہ پکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اس سے دودھ کے اندر سے سمیل آنا شروع ہو جائے گی دوسرا انگریڈینٹ ہمارا دودھ ہے یہ دودھ میں نے گائن کا لیہا ہے آپ اپنی مرضی سے بینس یا بزار کی ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ کی مقدار یہاں پہ دو گلاس لی ہے دو گلاس کے لئے پانچ سے عدد سٹرابری کافی ہے آپ اپنی مرضی سے چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق سٹرابری شیک بنانے کے لئے ہم اس بلینڈر کے اندر جو کٹی ہوئی سٹرابری ہے وہ شامل کریں گے سٹرابری دودھ کے اندر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لئے بلینڈ کریں گے ہم اس کو اتنا ٹائم اس لئے دیں گے تاکہ اس کے اندر سٹرابری کی گھٹلیاں باقی نہ رہ جائیں پانچ سے چھ منٹ کے اندر تقریباً یہ سارا اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اور سٹرابری شیک پینے کے لئے تیار ہو جائے گا یہ بہت ہی صحت مند مشروب ہیں جسے آپ اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور بچے جب دوب سے باہر سکول سے واپس گھر آتے ہیں تو آپ ان کو بھی یہ مشروب بنا کے دے سکتے ہیں جو کہ ان کی صحت کے لئے نہائی تھی فائدہ مند رہے گا بہت ہی تھوڑے ٹائم میں مزیتار، ہشبودار، فائدہ مند سٹرابری ملک شیک تیار ہے جسے آپ اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور بہت ساری تعریفیں سمیر سکتے ہیں یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹس میں مجھے اس کا فیر بیک دیجئے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کہتے ہوں خدافیز اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا حلیماز ورڈ حدافیز